بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم علیانی فارم یوٹی پینل میں آپ کو کچھ حمدید کہتے ہیں تو دوستو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ آج ہم قدرتی خاد کی تیاری اور اس کے استعمال پر بات کریں گے آج کے اس جدید دور میں کمیائی خادوں کا استعمال اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ زمین میں موجود جاندار اور خود بینی جرسموں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے مزید برا ہماری زمین کا پانچ حصہ دیسا جو کہ نامیاتی مادے پر مستمع ہے وہ بہت ہی کم ہو کر زیرو پوائنٹ پائل حصہ تک رہ گیا ہے اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زمین ایک بے جان چیز ہے اور ہم نے صرف اسے فصل اور اناج حاصل کرنا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو کچھ واپس نہیں کرنا تو ہم غلط فہمی کا چکار ہو گئے ہیں ایک ہمارے ملک میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہے اور دوسرا ہمارے ہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں اور اگر ہم اپنی زمینوں میں قدرتی خاد یا نامیاتی خادوں کا استعمال نہ کیا تو یہ زیرو پوائنٹ پائیو فیصد نامیاتی مادہ بھی خود بینی جاندار استعمال کر لیں گے اور ہمارے زمین بلکل فصل ہوگانا بند کر دے گی سائنس یہ واضح کر چکی ہے کہ اگر کسی زمین میں نامیاتی مادہ کی مقدار ایک اشارہ تین فیصد سے کم ہو تو زمین بیمار ہے اور اس میں اجزاء کبیرہ اور صغیرہ کبھی نارمل حالات میں پودے کو میسر نہیں ہو سکتے ہماری زمین کی صحت اور عالی میار کائن اثار بھی حیاتیاتی خصوصیات ہیں اگر زمین میں حیاتیاتی میار اور زندگی اور صحت ٹھیک نہیں ہو تو وہاں کیمیائی اور فیزیکل میار اور صحت ٹھیک نہیں ہو سکتے زمین کے میار کو پرکنے کے لیے اس کی بائیولاجیکل ہیلتھ اور کوالٹی کو جانچنا بہت ضروری ہے اگر ہماری زمین میں نامیاتی مادہ کی مقدار بڑھے گی تو زمین کا میار بھی بڑھے گا اس کی پیداواری صلاحیت بھی بڑھے گی اس کو بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ زمین کے اندر قدرتی مادہ یا آرگینک مٹیریل کسی بھی صورت میں یا شکل میں ڈالا جائے مثلا گوبر کی گلی سڑی خات درختوں کے گلے سڑے پتے درختوں کے پیسے ہوئے حصے مرگی کی خات گنے کا چورہ حتیٰ کہ کوئی بھی قدرتی مواد جو نامیاتی مادے میں اضافے کا موجب ہے استعمال میں لائے جا سکتا ہے اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک پاکستان میں ان چنو کی کمی نہیں قدرتی مادے اور اس میں موجود اجزائے کبیرہ اور سگیرہ کی مقدار نمبر ایک جانوروں کا گوبر گھینس گائے بکری وغیرہ ایک سو پچاسی ملین ٹن مرگیوں کا ویسٹ جو ہے اس میں تین ملین ٹن گنے کا چورہ دھائی ملین ٹن ایک اندازے کے مطابق اس مادے میں موجود اجزائے کبیرہ اور سگیرہ کی مقدار تین اشارہ چھانوے ملین ٹن ہے جس میں نائٹروجن فاسفورس پوٹاش اور باقی اجزائے کبیرہ کے ساتھ ساتھ مترجہ زیل اجزاء مثلاً کاربن کیلچیم سلفر پرد بینی جاندار اور فائبر بھی مہیا ہوتا ہے مزید برا ایک اندازے کے مطابق اس قدرتی مواد کے استعمال سے جو نامیاتی اجزاء محسر ہوتے ہیں ان کی مقدار میں استعمال ہونے والے کیمیائی خادوں سے زیادہ ہے اگر اربن سالویسٹ یعنی شہروں کا کھوڑا اور سبزیوں اور پھلوں اور پتوں کا کھوڑا بھی استعمال کر لیا جائے تو یہ مقدار کیمیائی خادوں کے مقابلے میں دس گناہ زیادہ بن جاتی ہے کمپوسٹ یا قدرتی خاد کیا ہے قدرتی خاد گوبر مرگیوں کے ویسٹ گنے کے چورے پودوں کے پتے اور ایسے دیگر قدرتی وسائل کے گلنے سڑنے سے اخص کیا گیا مادہ ہے اس میں کھوڑبینی جرسموں مایکرو پروڈز کا ہی عمل دخل ہے اگر بیکٹیریا پنجائی یا دوسرے کھوڑبینی کیڑے توڑ پورڈ نہ کریں اور یہ عمل پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا ان کیڑوں کی توڑ پورڈ کے عمل کے بعد کا حاصل شدہ گزرتی مادہ نامیاتی خاد یا کمپوسٹ کہلاتا ہے اس کی کارپن اور نیٹروجن ریشو بیس ڈیس ڈیس نسبت ایک تک ہونا محید ضروری ہے اور یہ اس وقت تک ممکن ہے جب استعمال ہونے والا مواد اچھی قسم کا ہو یعنی گوبر مرگیوں کا ویز گھاس کے پتے اور درختوں کے پتے وغیرہ میں نیٹروجن کی کافی مقدار ہوتی ہے جبکہ لکڑی گندم اور دھان کے بھوسے میں نیٹروجن کم ہوتی ہے قدرتی خات کے اجزاء نمبر ایک گوبر گوبر گندر گائے بیس گوڑا بکری بھیڑ مرگی وغیرہ پھلی دار خسنوں کا تناک اور دوسرے حصے سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے اور پتے نمبر چار درختوں کے پتے نمبر پانچ گھاس نمبر چھے درختوں کی شاک اور دوسرے حصے نمبر سات گنے کا جورہ یا پیس مڈ جہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ قدرتی خات بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں کوئی آج سے چھے سات سال پہلے جب میں نے اپنی زمین کا ٹیسٹ کروایا تو اس کے اندر جو قدرتی مادے تھے اور میری زمین کی عوصد کم ہو گئی تھی تو ہمیں جو ہے ڈاکر صاحب نے بتایا کہ بھائی اس کے اندر جو ہے قدرتی مادے ختم ہوتے جا رہے ہیں تو ان کو دوبارہ آپ امپرووڈ کریں تو مجھے کافی میند کرنی پڑی میں نے ان کے اندر اپنی زمین کے اندر جنتر بیجا جنتر بیجنے کے بعد جب وہ میری قد کو پہنچا اس کے چھے فٹ کو پہنچا تو میں اس کھڑی فصل کے اندر میں نے ہیرو لگا کر اوپر جو ہے اس کے بعد روٹو ویٹر چلایا تین چار کفہ تاکہ وہ اندر دب جائے دبنے کے بعد وہ گل سھڑ جائے اندر تاکہ نامیاتی پیدے مادے پیدا ہوں اور زرکیزی بڑھے اور اس کے بعد تقریباً اس کام کے ایک سال بعد جو ہے مجھے میری پیداوار جو ہے امپروومنٹ کی طرف بڑھی ہوئی تو کمپوسٹ اور قدرتی خاد بنانے کا طریقہ عام طور پر کمپوسٹ یا قدرتی خاد سے مراد چانونوں کا گوبر لیا جاتا ہے جو کہ بلکل غلط خیال ہے گوبر یا باقی اس طرح کے قدرتی مادے کو لے کر اس کو منطقی انجام تک پہنچانا کمپوسٹ کہلاتا ہے تازہ گوبر یا درختوں کے پتے گل سڑ کر بھی ہی کمپوسٹ بنتے ہیں کیونکہ تازہ گوبر ویس مٹیریل میں کاربان اور نیٹورجن حل شدہ حالت میں نہیں ہوتی بلکہ نقابل استعمال شدہ حالت میں ہوتی ہے جو کہ پودہ استعمال نہیں کر سکتا گوبر اور دوسرے باقیات میں ساٹھ سے نوے فیصد تک کاربان اور کوئنٹ فائیو سے لے کر پانچ فیصد تک نیٹورجن ہوتی ہے اس کے علاوہ فاسفورس اور باقی اجزائے کبیرہ اور سریرہ ہوتے ہیں گوبر کے ساتھ ساتھ ہر وہ فصل یا اس کے باقیات یا قدرتی خواد وہ نامیاتی خواد ہے جس کا کوئی ہوتبادل نہیں یعنی کیمیائی خواد کا ایک دفع ڈال کر ایک فصل لے لی تو اس میں صرف 21 فیصد نیٹورجن اور 14 سے 15 فیصد فاسفورس پودے کمیلی اور باقی زائے ہو گئی زائے شدہ کچھ تو فضاء میں چلی جاتی کچھ زیر زمین چلی جاتی ہے اور کچھ زیر زمین کے ساتھ جھوٹ جاتی ہے باقی ماندہ این ایروبک بیکٹیریا سے تہلیل ہو کر غیر محصر ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ کیمیائی خواد کا زمین میں کوئی زفیرہ سنگ نہیں ہوتا جبکہ کمپوسیٹ ہیومیٹ اناثر ہیومیکیسیڈ فلوکیسیڈ اور ہیومن کی شکل میں زمین کے اندر محفوظ رہتے ہیں جہ زمین کے اجزاء کے ساتھ دہر اٹمیز گوڑ لگا لیتے ہیں لیئر چڑھ جاتی ہے اور یاد رہے کہ یہ مصبت چارٹ کا ذریعہ بنتے ہیں ورنہ کلے پر منفی جار ہوتا ہے اس طرح کمپوسیٹ نامیاتی مادہ آرگینک میٹر کی شکل میں محفوظ ہو جاتا ہے کمپوسیٹ ایک زخیرہ کا کام دیتا ہے جیسا کہ پانی کا ریزروائر کردار ادا کرتا ہے ویسا ہی کمپوسیٹ بھی قدرتی زخیرہ ہے اور ضرورت پڑھنے پر پورتے کو قرآ مہیا کرتا ہے کمپوسیٹ پیڈیو کے اندر ڈائپ کیا ہو ہے اور میں اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپچن کے اندر یہ پیڈیو بوک اپلوڈ کر درائیو کے اوپر اس کا لنک میں اس کے ساتھ دوں گا اگر کسی دوست کو یہ دوبارہ پڑھنا پڑھنی ہو یا اس کے فارمولے اٹھانے ہوں تو یہ وہاں سے لے سکتا ہے فارمولا نمبر ایک نمبر ایک گوبر بیانس بیڑ بکری گوڑا وغیرہ پچاس فیصد نمبر دو مرگی کا بیس چالی فیصد نمبر تین گھاس پتے وغیرہ پانچ فیصد نمبر چار جب سم تین فیصد نمبر پانچ براؤن کولا پیسا ہوا دو فیصد جب سم اور کوئلا کوئلا تھوڑا مہنگ ہے جب سم کتنا بھی مہنگ نہیں کہ جو کیمکل پرٹی لائزر ہوں سے سستہ پڑے گا جب سم بھی ہر جگہ آم مارکیٹ میں آویلے بھل ہے فارمولا نمبر دو گوبر پچیس فیصد مرگی کا بیس فیصد اور گنے کا چورہ چالیس فیصد فارمولا نمبر تین گوبر پچیس فیصد مرگی کا بیس پچیس فیصد سبجیاں یا پھلوں کا چھلکا یا پتے چالیس فیصد خون جانوروں کا خون پانچ فیصد یا جتنی مقدار میں بھی میسر ہو سکے جب سم تین فیصد اور فیش کا بیس جو مارکیٹ میں ہوتا ہے وہ والا بیس تو جناب یہ فارمولے میں خود اپنے فانگ کے اوپر استعمال کرتا ہوں اس لیے یہ سارے فارمولے میں نے لکھے ہوئے تھے ڈائیری کے اندر مہا سے میں نے ان کو ایک حتمی شکل دی اور ایک بھوک کی صورت میں کیا اچھ ای ای ایم بنانے کا طریقہ مائیکرو کروک بنانے کا طریقہ نمبر ایک خمیر پچاس یسٹ گرام کا پیکٹ شیرہ چار لیٹر پانی کی مقدار دو سو ست تین لیٹر خمیر اور شیرے کے مجوزہ مقدار کو لے کر دو سو ست تین سو لیٹر پانی میں اچھی طرح حل کر لینا اور ڈرم میں یا کسی برطن کے موں کو اچھی طرح دھک کر رات بھر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ مایترو پروب افضائش کر لیں اگلے دن ایک فوارا یا سپری لے کر فارمولا نمبر ایک سے لے کر فارمولا نمبر تین تک کے میٹیریل پر مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سپری کر لیں تمام قسم کے گوبر باقیات یا کوب درطی ویسٹ کو یقجا کرنا موٹی ٹینیوں یا لکنیوں کو بارید کرنا اگر گٹر ہو یا شریٹر ہو تو بارید کرنا ان کو اس ریشو سے ملائیں کہ سی این دی گئی حد سے تجاوز نہ کرے یعنی بیس سے تیس نسبت ایک یہ ریشو کمپوسٹ تیار ہونے پر ہونی چاہیے کیمیائی تعامل پی ایچ سات سے چھے کے درمیان ہونا چاہیے اس کے لئے جب سب سے سستہ ہے سستہ ذریعہ ہے جس میں موجود سلفر پی اچ کم کر دے گا تمام اجزاء کو تہہ لگا کر اچھی طرح ملائیں اس کے بعد اس طرح تہہ لگا کے ملائیں جیسے ہم سی میٹ مغیرہ مکس کرتے پلاسٹر کے لئے اس طرح تہہ لگا کے پھر اس کو مکس کریں اس کے ہوگا کہ دو فیصد تک اس میں ایسی جگہ کے ملائی جائے جہاں گوبر کمپوسٹ تیار ہو اور استعمال ہوتا ہو تا کہ اس میں بیکٹیریا خنجائی اور دوسرے کوٹ بینی اور بڑے جاندار جامل ہو کر توڑ کوٹ کا مل تیزی کر سکیں کیونکہ آپ یہ مکس جہاں پہ یعنی کہ ستر ڈگری سینٹی گری ہر ہمتے میں ایک دو دفعہ تمام میٹری کو مل کر دینا کہ اکسیجن اچھی طرح گزر سکے اکسیجن کی کمی کی وجہ سے اینوروبک بیکٹیریا یعنی اکسیجن کے بغیر والے جرسیم زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے میتھین گیس کا خارج شروع ہو جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں گوبر کے ڈیر کو ادھر ادھر کرتے تو اس میں سے گرم بربودار گیس نکلتی ہے اس کو میتھین گیس کہتے ہیں اور جو بائیو گیس میں یوز ہوتی ہے وہ میتھین گیس ہوتی ہے یہ عمل 38 سے 30 دن کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے میں مختلف تصاویر شیئر کی سب سے پہلے کیمیکل خادوں کو آپ دکھایا کہ یہ کیمیکل خادے ہوتی ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں یوریا ڈی ای پی فاسکورس ای ٹی سی اور اس کے بعد مختلف کمپوسیٹ کی پکچرز کلیکٹ کر کے لگئے ہیں کمپوسیٹ میں اجزائے کبیرہ اور صغیرہ تمام شامل ہوتے ہیں جو کہ کمیائی خاد میں ممکن نہیں ہے کمپوسیٹ قدرتی خاد ان تمام اجزائے کو جنگی نیٹروجن فاسکورس وغیرہ کو اہستہ اہستہ ریلیز کرتی ہے جبکہ کمیائی خاد ایک مہیا کر کے ختم ہو جاتی ہے قدرتی خاد زمین میں کمیائی خاد کی دستیابی اور موجود بہتر بناتی ہے کمپوسیٹ یہ قدرتی خاد زمین میں کمیائی تعامل کو قابو میں رکھتی ہے اور اس کو زیادہ تضابی یا احساسی نہیں ہونے دیتی قدرتی خاد میں موجود بیکٹیریا آرگینک اجزاء کو پودوں کو دستیاب اچھا میں تبدیل کر دیتے ہیں جو کہ پودیں مجسر ہو جاتے ہیں قدرتی خاد میں کمپوسیٹ سے فوائے زمین میں فائدہ منکیڑے اور پود بینی جاندار بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو اس کو ہوادار بنانے میں مدد دیتے ہیں کمپوسیٹ کی اکدرتی خاد پانی اور فراغ کی دستیابی میں مقدار ادا کرتی ہے کمپوسیٹ سخت زمین کو نرم بنا دیتا ہے یہ اس کا بہت برا خیدہ ہے جو آپ کی زمین ہارڈ ڈرا کے اس کو یہ نرم کرتا ہے کمپوسیٹ زمین کی تضابی اناسٹر کی مقدار بنانے کے ساتھ زمین کی کیشن اور جس طرح کیمکل آپ جو یوز کرتے ہیں اپنے رکبوں کے اوپر اگا کے کھادیں کیمیائی خادوں کی مدد سے آپ کے صحت کے لئے بہت زیادہ نقصان دیں ہیں جب آپ کمپوسیٹ یا قدرت کھاد یا آرگینک فرٹیلائزر یوز کریں گے تو اس میں آپ انسان کے جسم اور انسان کی صحت کو بہت زیادہ ملے گا اس طرح میں پہلے بائیو گیس کے اوپر بنا چکا ہوں ایک ویڈیو کے بائیو گیس کے مدد سے جو یہ آرگینک فرٹیلائزر ہیں یہ کیسے بنائی جاتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کا ٹاپٹ اچھا لگا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دی دی تا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو کر دی جی اجازت اللہ نگے بان